اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو ازوان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز ناظرین کراچی شہر میں خاص طور پہ ویسے تو ملک کے دیگر شہروں میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہیو انڈ کرائی ہو لیکن کراچی شہر میں خاص طور پہ بجلی کے جو سارفین ہیں جو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اوور بلنگ کی شکایت کی وجہ سے اب ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شروع کر دیئے اور وہ ٹیکسز تقریباً سارے ہی کمرشل جو سارفین ہیں ان کو موصول ہوئے ہیں آہ کتہ نظر اس کے کہ وہ ریٹیلر ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی دفتر ہے یا کوئی سروس پروائیڈر ہے یا وہ کوئی فیکٹری ہے یا کوئی کارخانہ ہے یا وٹیور جو بھی چیزے ہیں ان سب کو وہ ٹیکس لگ کر بل ملے تو جب انہیں یہ بل ملے تو اس کے بعد سے چور شرابہ شہر میں شروع ہو گیا اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ریٹیلر والا ٹیکس لگنے سے پہلے کیا الیکٹرک کے بل میں جو جو چیزیں لگی ہوئی آتی تھیں اس پر کسی کی نظر جاتی ہی نہیں تھی اور لوگ بس بل لیتے تھے اور اس کو جمع کرا دیتے تھے لیکن اب یہ ہوا فرق یہ پڑا کہ جیسی ٹیکس ریجیم جب آیا اور کیا الیکٹرک کے بل میں وہ ٹیکس لگ کے آیا تو جب سب نے دیکھا اسے اور اس کے بعد اس کی لائن میں لگے ہوئے چھے ٹیکس اور بھی دیکھ یہ لوگوں نے نوٹ کر لیا تو اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس کیا ہیں اور کیوں لگائے گے ہیں اور کے الیکٹرک جب الیکٹرک سٹی جو ڈیوٹی ہے وہ لے رہا ہے اور اس کے بعد پھر باقی ٹیکسوں کی کیا ضرورت ہے تو اس حوالے سے ہم آج کے شو میں بات کریں گے اور کچھ اسی طرح کے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر اپنی آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا اور کراچی میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ کا ایک فورم جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے جو کہ ہے کراچی الائنس اگینس کے الیکٹرک ایٹروسٹیز جو اوور بلنگ کے شکایت ہیں جو لوڈ شیڈنگ کی ہیں جو ٹیکسے سے متعلق ہیں اور اس پر ہمارے ہی کچھ دوستوں نے مل کے اس پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے بہت اسرار کر کے مجھے اس فورم کا چیئرمن بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پر آواز اٹھائیں اور ہماری آواز آلہ حکام تک پہنچائیں تو میں اپنا وہ فرض ادا کر رہا ہوں بیئیں گا کراچی آئیٹ کراچی شہر کے شہری کی حیثیت سے ہم سب کو اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس پر آواز بلند کرنی چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حوالے سے ہم نے کے الیکٹرک کے جو آلہ حکام ہیں بشمول سیو اور ان کے میڈیا ٹیم پوری انہیں ہم نے دوپہر سے ہی اور یا شیط سپہر سے ہی ہم نے انہیں میسج ڈراب کر دیا تھا اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے آ رہے تھے کہ وہ اپنا ورجن ہمیں دیں اور ان کی ٹیم کا کوئی بندہ ہمیں سٹوڈیو میں ضرور جوائن کر لے تاکہ معاملات میں کلیریٹی آ جائے اور وہ یہ اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں ہیں اور ان کا کس سطح تک کیا کردار ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ کیلیکٹرک کی جانب سے کوئی بھی ان کا عہددار کوئی بھی جائے وہ ویڈیو میسج کی صورت میں اور کچھ لکھا ہوا جو موقف ہے وہ آیا ہے جو ہم پروگرام کے بیچ میں ضرور آپ تک پہنچائیں گے اور اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن مسعود صاحب حسن مسعود صاحب ایم ڈی ای ڈیویلپمنٹ فورم کے صدر ہیں اور رکنو دین گرین ویلے گڑاپ ٹاؤن کے علاٹیز کے حقوق کیلئے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور کراچی الائنس اگنس کے ای ایٹو سٹیٹیز کے بھی ایک ایکٹیف ممبر ہیں بہت شکریہ آپ کا حضرت صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب آبید بیلی صاحب آبید بیلی صاحب سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور بہت عرصے سے مختلف اشیوز پر اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں مختلف چیزیں بھی انٹروڈیوز کرواتے رہتے ہیں انیشیٹیوز لیتے ہیں اور آج کل جس پہ ایک کام کر رہے ہیں ایک عام آدمی آہ کے نام سے ایک کام کر رہے ہیں مزید تاریف ہم ان سے خود بھی لے لیں گے اور وہ بھی اس کراچی الائنس اگنس کے ایٹو سٹیٹیز کے ایک ایکٹیف ممبر بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا آبید صاحب اور ناظرین ہم باتشیت کا آغاز کرنا چاہیں گے آہ آہ آبید بیلی صاحب صحیح اور ان سے بات کریں گے کہ معاملہ ہے کیا آبید صاحب آپ ذرا بتائیے آپ ماشاءاللہ خود بزنسمن بھی ہیں انٹرپنور بھی ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس بل کون سا آیا جناب میرے پاس جب بل آیا پچھلے مہینے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنا لی ہوئی تھی جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں جو ہمارا بل آیا تھا وہ ایک گیارہ سو یونٹ زیادہ کا بل کم کا بل آیا لیکن اس حساب سے اماؤنٹ کم ہونی چاہیے کنزپشن کے حساب سے پچھلے سال اسی مہینے میں آپ کی کنزپشن زیادہ تھی پچھلے سال زیادہ تھی اس مہینے کم تھی اس سال کے اس مہینے لیکن بل بجائے کم ہونے کے اپروکسیمیٹلی 47,000 زیادہ آئے تو میں نے ایک ویڈیو شیئر کی اس پر بنا کے لیکن ابھی آپ نے جو بات کی کہ پہلے جو ہے وہ ٹیکسیز نہیں ہوتے تھے یہ ٹیکسیز شروع سے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیں مینڈک پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بیسکلی ہے مینڈک پانی میں جو ایک مثال ہے نا کہ مینڈک جو ہے وہ اپنے آپ کو پانی کی گرمائش ہیستہ بڑھاتے جاؤ تو وہ ایڈجسٹ کرتے کرتے پھر اس پوزیشن پہ جب وائلنگ پہ آ جاتا ہے پانی تو وہ چھلانگ نہیں لگا پاتا مینڈک اور مر جاتا ہے تو ہماری یہ جو قوم ہے تب ٹیکسیز بہت کم کم ہوتی تھی اماؤنٹ تو اس کو فیل نہیں کیا انہوں نے لیکن اس دفعہ جو یہ ریٹیلر کے نام پہ فردر ٹیکس ایکسٹر ٹیکس اچھا ایکسٹر ٹیکس اور فردر ٹیکس پہلے بھی ہوتا تھا کیونکہ میرا انٹرنیٹ آورز سیلنگ کا بزنیس ہوتا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی سیون کی اس وقت بھی اگر آپ ان کے بلز دیکھو نا تو اس وقت بھی یہ ٹیکسز جو ہے وہ ٹی بی ایل اور ٹیکسز ہوتے تھے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز یہ کرتے ہیں شورٹ سرکٹ یا والٹیج ہائی ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا میٹر الیکٹرک کا وہ جل جائے تو اس کی پیمنٹ بھی آپ نے ہی کرنی ہے ایسا کنزیومر حالانکہ فالٹ اس میں اگر کے الیکٹرک کا ہے یہ بھی میں سفر کر چکا ہوں تارک سینٹر میں میرا آفیس ہے ان کی آہ پرابلم کی وجہ سے ہمارا میٹر جو ہے اس میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد میٹر جلانے جلنے کے بعد نئے میٹر کے لیے ہم نے اپلائی کیا تو اس کی پیمنٹ بھی ہمیں ہی کرنی پڑی تو ایک یہ پرابلم یہ کرتے ہیں دوسرا یہ آور بلنگ کرنے کے بعد یہ اگر آپ ان کے کاؤنٹر پہ جاؤنا تو یہ آپ کو کہیں گے پہلے بھر لو بعد میں اس مسئلے کو دیکھ بھرنا ضروری ہے کیونکہ بل آگیا ہے اس کے بعد مسئلہ حل ہو یا نہیں اس کے بعد مسئلہ حل تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ اس کراچی کے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ہی نہیں دیتے ریلیجی ایسلی ٹیکٹیرین پولیٹیکل ہم الگ تھلگ ہی رہتے ہیں اب ماشاءاللہ یہ جو آپ نے فورم بنایا ہے اچھا میرا جو فورم ہے وہ ایک عام کراچی والا ہے ایک عام کراچی والا ایک عام آدمی نہیں ہے تو یہ پرابلم جو تھی بس کچھ ایسی ہے کہ کراچی کے لوگ اب ایزا کراچی آئٹ جب تک کھرے نہیں ہوں گے نا تب تک یہ پرابلم سالف ہو گی نہیں اور ایک چھوٹی سی بات کے دو دوست ہیں جنہوں نے بہت کام کیا اور اب ان دونوں کو چھپ کرا دیا گیا ہے دونوں بہت سوشال ایکٹیویسٹ اور بہت اچھے لوگ ہیں لیکن وہ اب خاموش ہیں زفر عباس اور فرحان وزیر ان دونوں لوگوں نے بہت کام کیا اللہ کرے کہ ہماری آواز جو ہے وہ لوگوں تک خوشتی رہے ہمیں ٹیلی فول لائن پر جوائن کیا ہے جناب محمد عدری صاحب نے جو کہ صدر ہیں اس وقت کراچی چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کے ایک بہت طوانہ آواز ہیں بہت سٹرانگ وائس ہیں ان کی اسلام علیکم عدری صاحب جی اسلام علیکم عدری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ بزنس کمیونٹی کیا کہتی ہے یہ جو ریٹیلر والا ٹیکس ہے اس پر بھی اور کیا آپ لوگوں کی بھی نظر پڑی باقی جو پانچ چھ ٹیکس ہم سے بہت پہلے سے لیے جا رہے تھے لیکن یہ جو ابھی ریسنٹ ٹیکس ہے اس پر ہماری بات چیز گورنمنٹ سے ہو رہی ہے اس میں فانجنس منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے چیف کمیشنر انکم ٹیکس آر ٹیو ون سے بھی بات ہوئی ہے ٹی ٹیو سے بھی بات ہوئی ہے اور چیف کمیشنر انکم ٹیکس آر ٹیو سے بھی بات ہوئی ہے اور اس میں ابھی گفت سنیک چل رہی ہے اور جو بھی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشافرت سے جو بھی ہماری تجویز ہوگی وہ سرم گورنمنٹ کو ان رائٹنگ میں دے دیں ایسا آج ٹینڈی تھی لیکن آپ کو بتا ہے کراٹی میں بارش کی وجہ سے آج تمام دفاتر بند رہے تو اس وجہ سے ہماری آپس کی میٹنگ میں ہوئی جیسے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہو جائے گی تو اس جو اس وقت اہم مسئلہ ہے اس وقت پورے پاکستان کا ہے لیکن کراچی میں کیونکہ بلوں میں لگ کر آگیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم تیک اپ کر لیں گے اور جیسا کہ حکومت نہیں ہے اور فائنس منسٹر صاحب نے یقین نہا نہیں کرائی ہے کہ اس کو ریزولف کر لیا جائے گا اچھا ادری صاحب یہ بتائی کہ بزنس کمیونٹی کے لئے مسئلہ کیا ہے کون سا ٹیکس آپ کے لئے مسئلہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہم کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تمہارے اوٹوں کے کوئی بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے تو وہ اس کی implementation پہلے کراچی بھی کی جاتی ہے لیکن یہ ٹیکس ہے پورے پاکستان میں کئی جگہ پر لگ کر نہیں آ لیکن کراچی نے پورا اس کو یہاں پر لاغو کر دیا انہیں پتا ہے نا کہ کراچی بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہے پورے ملک سے میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں کراچی دیکھیں پورے پاکستان میں سر سٹھ پیسر سے زائد ریبینیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے اور پچانویں پیسر سنگھ کا ریبینیو بھی یہیں سے جنریٹ ہوتا ہے تو کمرشل حد ہے تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر کتنا ٹیکس لیا جائے کہ ہم کاروبار کرنے کے خابل رہیں تو اگر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا جائیں گے جیسے کہ ابھی گیس کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ گیس پر فلاں ٹیکس لگا دیا اور فلاں تو وائیبیلٹی نہیں رہی گی جب کاروبار ہی نہیں کر سکیں گے ہماری انڈسٹریہ ہی نہیں چلیں گی تو پھر کیسے کام ہوگا جیسے یہ بھی جو ریسن ٹیکس لگا تو جس کا بل زیرو آیا ہے جو ویراؤزز بن پڑے ہیں ان پر بھی چھے ہزار اور تیسے ہزار روپے ٹیکس لگا دیا گیا تو اس طرح کے وہ تمام ٹیکسز جو غیر منصفانہ ہیں اور غیر ضروری ہیں اس کے خلاف ہم آباد اٹھاتے ہیں اگر کوئی جائز ٹیکس ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ٹیکس نہ دے لیکن مساویانہ رویہ ہونا چاہیے اور اکروس دا بورٹ پولیسی ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا محمد عدری صاحب جناب عمار صاحب ٹیلفن لائن پر موجود رہے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر ہیں اور تاجے برادری کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے جناب حسن صاحب حسن مسعود صاحب آپ کی طرفات ہوں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جو ٹیکسس والا ایشو ہے آپ کے لئے کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو میں رہا کروں گا میٹر ون نیوز کا اور آپ کا کہ آپ نے اہم مسئلہ جو کہ کراچی کی عوام اس وقت الیکٹر کے ظالمانہ اور غیر منسیوانہ رویے کو جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اور اس کے لئے ہم لوگ مل کے جدو جہد یہی کر رہے ہیں کہ جی لوگ جو ہے وہ ایک بریٹ فارم پہ آ جائیں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جو چھوٹے کاروبار والے ہیں وہ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ان کو پہلے ہی پریشانیوں کا تکلیفوں کا سامنا ہے کہ کراچی شہر میں ایک بہت بڑا ایشو پانی کا ہے بجلی کا ہے گیس کا ہے یہ سارے ایشوز کراچی والے ہی سفر کر رہے ہیں کراچی والے ہی تکلیف کا شکار ہے آخر کو جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے وہ کیوں تکلیف کا شکار ہے وہاں کا عام شہری اس وقت مر رہے ہیں اس کو وہ بہت سارے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ جو اپنی ان کی انکم ہے اس انکم میں سے ایڈوانس میں ہی ان کو جو وہ ٹیکس چھ ہزار روپے دینا ہی دینا ہے جو کہ کہ الیکٹرک کسی بھی صورت پہ ویو نہیں کرنا چاہتی ہماری جو کوشش ہے جو ہمارا کراچی الائنز گروپ ہے ہم اسی کوشش میں ہیں کہ جی لوگ اپنے حق کی آواز بلند کریں ہمارے ساتھ مل کے اور ہم ان کو ان کا حق دلوائیں یہ ہمارا رائٹ ہے کراچی والوں کا کہ جی ہمارے اوپر جو بھیجا ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے رائٹ اور باچی طرح سسلہ جاری ہے ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا ہے جناب سید آریف علی صاحب نے کیونکہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور لوگوں کی فلاہ کے لیے بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں اور کراچی الائنز کو فارم کرنے میں بھی ان کا ایک بنیادی کردار ہے اور فانڈنگ میمبرز میں سے ہیں اسلام علیکم جو آپ آریف علی صاحب علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی تبدیر ٹیک ہے آلہم درہ ٹیک ٹیک آریف صاحب بتائیے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور بتائیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہ سر بس ظلم پر ظلم ہے اور دوسرا یہ کہ میں اس میں جاؤں عوام کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی سکسن کی چیز ہوتی ہے تو ہم خاموشی دار لیتے ہیں اور کمبائنگ کوئی پورٹیس یا کوئی تحریک نہیں چلاتے ہیں لیکن چونکہ اب سرٹے سے پانی گزر گیا ہے میں سمجھتا ہوں اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک تو مہنگائی اور پھر بزنس نہ ہونے کے برابر اور اس پر یہ ظلم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم سب کو کمبائنڈ ہونا چاہیے اور اس ظلم کے خلاف بھرپور قسم کی آواز نتانی چاہیے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ خود ماشاءاللہ وہ بھی ہیں انٹرپنیور بھی ہیں اور مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تو آپ کیا حالات دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ویلفیر کا بھی کام کرتے ہیں تو یہ بلوں کا جو مسئلہ ہے خاص اور بہت سارے لوگ انہیں ویڈیوز بنائی ہیں کہ چھوٹی سی دکان ہے ان کے پوری دکان میں ہی شاید پانچ چھے زار کا سودہ نہیں ہوگا اور ان کے ابھی یہ ٹیکس والا جو ہے وہ بل مل گیا ہے تو اس پہ لوگ کیا کہتے ہیں ساری یہ جو بچارہ غریب آدمی تو چھوڑے ہاں وہ تو بچارہ ہمیشہ سے ہی پسٹا رہا ہے اور وہ ظلم کا شکار رہا ہے کسی نہ کسی طرح لیکن میں آپ کو بتاؤں جو میڈل کلاس سے اوپر کا بزنس میں بھی ہے بزنس آئیکون ہیں ٹیکسری والے ہیں اور بڑے بڑے انڈسٹریلس ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو میڈل کلاس سے بھی اوپر ہے وہ بھی اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم کتنے ٹیکسز دیں میرے پاس واتسپ پہ ایک لیس آئی تھی 47 47 قسم کے جو ہے نا ٹیکسز ایک عام آدمی بزنس پین بھر ہر شعبے سے تعلق تعلق رکھنے والا آدمی کتی نہ کتی طرح سے 47 ٹیکسز پاکستان میں دے رہا ہے پاکستان کا حب ہے ریونیو حب ہے پاکستان کا بیک بون ہے کراچی اس کے ساتھ دیکھ لیں چلے ہم یہ ہم یہ بجلی کا بلک پڑ دیتے ہیں لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے تین دن کی بارش میں جو ہے اس شہر کو جو ہے مانجو داڑوں سے بھی زیادہ جائنا وہ پیچھے لے گیا میں سمجھتا ہوں میں انجوگر میں سنجھ بہت ریزرٹ کرتا ہوں اس کے گاہوں میں اتنے ٹوٹے میں مجھے نہیں ملتے جتنے کراچی میں میں اپنے گھر سے نیچے اتروں کہیں سفر کروں گاڑیوں کی ریل لگ گئی ہے موٹر سائیکل والوں کی پر جواب دے گئی ہیں ان کے جسمانی ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں موٹر سائیکل کچھوں پر چلانے میں تو ہم یہ ٹیکٹ کیوں پے کریں اور وات is the benefit of this ٹیکٹ بھائی کہ ہمیں کوئی ریفنڈ ملے کوئی ریٹن ملے چلے آدمی بولے چلو شہر میں سافتری سڑکیں ملنی ہیں پانی ملنی ہیں بجلی مل رہی ہے چلو یار یہ تین آزار شہ ہزاروں کا مسمت میں دیتے ہیں اور سیل سیکٹ وہ آدمی ہے ایک مثال کے طور پر ایک آدمی پر implement ہی نہیں ہوتا ایک وقیل ہے ایک درزی ہے اور ایک جو ہے کوئی کوئی چیز ایسی دیچ رہا ہے یا کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے جہاں اس کی ٹیکٹ سیلس ٹیکٹ میں involvement ہے ہی نہیں تو why he should pay سیلس ٹیکٹ کوئی اس کا ریفنڈ کہاں سے ملے گا چلیں ایڈوانس ٹیکٹ تو ہمارا ایڈجسٹ ہو جائے گا ہم سالانہ ریفنڈ جمع کرائیں گے اپنا ایڈی ایڈ میں ہمارا وہ ریفنڈ جمع ہو جائے گا لیکن یہ سیلس ٹیکٹ میں کہاں سے لوں گا کس سے لوں گا جائے گا یہ تو ہمارے حکمرانوں کیا یہ ایشی پہ خرچ ہوگا پیسہ بلکل صحیح ہے بہت شکریہ آپ کا جنب سید آریف علی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فن لائن پر اور آبید بیری صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ جیسے آریف صاحب نے بھی کہا یہ کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے تاجر جو ہے وہ ٹیکس شور ہیں وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے اس لیے اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جی ٹیکس سے بچ جائیں کسی طرح سے بھی اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایڈجسٹیبل ہے آپ ایڈجسٹ کرا لیں آپ ریٹن اپنے فائل کریں آپ کیوں نہیں فائل ہے یہ ہیں وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ اس پہ کیا گئے آپ کا کیا تجربہ ہے میرا رینٹل پرمیسز ہے پہلے تو میں جب ایبل آئے تھا تو اس دبا پھر میں گیا تھا کے الیکٹرک کے آفیس تو وہ جیسٹیفائی ہی نہیں کر سکے کہ یہ ایکسٹر ٹیکس اور فردر ٹیکس کسمت میں لے رہے ہیں دوسرا میرا جو ہے وہ سرویسز کا بزنس ہے میرا ریٹیل بزنس نہیں ہے تو سیلز ٹیکس آن ریٹیل وہ مجھ پہ لاغو ہوتا نہیں دوسری بات جو یہ کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے آپ پہ لاغو ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے لگا دیا سب پہ ہم پہ لگا دیا سارے کمرشل بل پہ انہوں نے بس ڈال کے اور جی اور ٹیکسز اگر ہم نے نہ دینے ہوتے ہیں نا کراچی کے لوگوں نے تو صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک آپ جتنی بھی چیزیں کنزیوم کرتے ہو یا پرچیس کرتے ہو ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہو کراچی میں ہما سوائے سانس لینے کے یہ تو حال ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم جینب منافقت کی اروچ پہ ہیں کے الیکٹرک ہم سے اربعہ روپے وصول کرتا ہے سی ایس آر کے نام پہ کروڑ سے پانچ کروڑ شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں خرج کرتا ہے کراچی کی مختلف ایکٹیوٹی سی ایس آر پہ ہم جیتنے خوش ہو جاتے ہیں جن جن لوگوں کو اسی ایس آر فنڈ ملتا ہے وہ اتنا سوشل میڈیا پہ اس کا باجہ بجاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ الیکٹرک سے زیادہ سنسیر اس قوم میں کوئی اور ادارہ ہے ہی نہیں اس قوم کے پاس اسی ادارے کے ایک بہت ہی بڑے عہدے پہ ایک صاحب نے میرے سامنے ان کے آفس میں بیٹھا تھا دوستی تھی چائے پی نے گیا باتا اس زمانے میں ارثنگ وائر انہوں نے نہیں ڈالی تھی جب نئی پائپنگ انہوں نے ساری کراچی میں کی تھی تو ارث کی وائر اس کے اپنے الفاظ تھے کہ ہم نے نہیں اس میں ایڈ آن کیا جیسے بہت ساری اماد بھی ہوئی تھی شرم جی اس کے بعد یہ جو کیسز ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ ارث کی وائر جو ہے وہ ڈالنی شروع کی تھی تو اس وقت جان بوچ کی یہ کام نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے تو یہ سوال تو آپ کراچی کے قوم کو اٹھانا پڑے گا اور ایک بات میں ایک سمپل سی قوم میرے لیے بہت سمپل ہے کہ جب تین تین دن تک ہم سوگ بناتے تھے ایمکی ایم کی کال پہ اور پورا شہر بند کر دیتے تھے کرونا کے حوالے سے ہم نے پانچ مہینے یا شاید آٹھ مہینے پورا کراچی شہر بند کر دیا دوسروں کے کہنے پہ اب تو آپ کے اپنے حق کی بات ہے اور اب تو آپ کے گھر تک بات پہنچ گئی ہے اب وولنٹیرلی بند کر دو اگر بزنس کمیونٹی اتنا زیادہ پرابلم میں ہے تو ایک ہو جاؤ نا بھائی سب کو عہدے چاہیے ہیں ہر صدر کی الگ کمیٹی ہے بولٹر مارکٹ کی الگ کمیٹی پکپرا مارکٹ کی الگ کمیٹی اور سب کے عہدے دار ہیں اور دوسرے عہدے دار سے ملنا ہی نہیں چاہتا ہے تو جب تک ملیں گے نہیں بیٹھیں گے نہیں اور ایک پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے کراچی کا مسئلہ اس طرح حل ہوگا نہیں باریشوں کی ابھی جیسے بات کی چیمبر آف کومرس کے صدر نے میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں صاحب خارت در میں کاغذی بازار میں میری ریایش ہوا کرتی تھی ایٹی فائیو سے پہلے اس وقت بھی اسی طرح پانی جمع ہوتا تھا اور چار چار دن پانچ پانچ دن در کس جگہ پہ پانی اتنا جمع ہوتا تھا کہ ہم نیچے نہیں اتر پاتے تھے آج اس سے بھی ورسٹ کنڈیشن میں کراچی شہر اور ابھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی ٹریکٹر سے جو پانی کو باہر ہے تو جب وہ ویڈیو شیئر کی گئی تو اسی قوم کے اسی شیئر کے لوگ کہتے ہیں یہ تو وہاں کی ویڈیو ہے یہاں تو وہاں کی ویڈیو ہے یہ اولڈ ویڈیو ہے آج محمود آباد میں میرے سامنے ٹریکٹر جو ہے وہ پانی کو نکال کے اور ٹرک میں ڈال رہا تھا تو یہ تو مزاق ہو رہا ہے اس کراچی کے لوگ اس پر ناظرین اگر آپ بھی اپنی آواز اٹھانا چاہیں اور اس پر بات کرنا چاہیں تو سکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے آپ اس پر لائف کال کر سکتے ہیں ہمیں اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن ایک گزارش آپ سے ہے جو میں کر دوں کہ آپ جو بھی بات کریں گے تمیز کے دائرے میں کریں گے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے تب آپ کی بات ہم سنیں گے اور آگے تک بھی ضرور پہنچائیں گے کیونکہ فضول میں خامخواہ گالم گلوچ کرنا یا کسی کو بہت زیادہ برا بلا کہنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے ظاہر ہے کہ آخر میں بھی یہی ہوگا کہ بات چیت نیگوسیشن کچھ نہ کچھ ہم اپنی بات آپ طریقے سے کسی سے کر سکتے ہیں دلائل سے کر سکتے ہیں انہیں دلائل سے سمجھا سکتے ہیں آمادہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اگر لڑائی کے مرد میں ہوں گے تو پھر وہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کی ہے جناب عمیر سولنگی نے عمیر سولنگی صاحب رائٹر ہیں بلاغر ہیں سوچل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں السلام علیکم عمیر صاحب والیکم السلام حمیر صاحب اس اسیو پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو شکریہ نیٹر ون نیوز کا اور اخبر صاحب آپ کا کہ ایک اہم ترین مسئلے کو آپ نے اجاگر کیا ہے جب سب دیگر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ملک کے دیگر معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے ادارے کا اور آپ کا شکریہ سب سے پہلے دو یہ انتہائی زیادتی کی جارہی ہے کمرشل بل بر سیل ٹیک سے ایسے لگا جائے میں خود ایک چھوٹا سا کارخانے دار ہوں لیتر گارمنٹس کا چھوٹا سا میرا ایک کارخانہ ہے پہلے ہی ہم پسے ہوئے ہیں جو سلوشن کا کین میں چھے مہینے پہلے تین ہزار دو سو روزہ خریدتا تھا آج وہ چھے ماہ بار آٹھ ہزار دو سا خریدتا ہوں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور دنیا آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اس کی وجہ سے پریشان ہے تو تاجر چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب پریشان ہیں اب جو اضافی یہ انہوں نے ٹیکسز جس کا ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکسز یہ کس مرض میں لیے جا رہے ہیں بے وجہ جس طرح کہ یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کے الیکٹرک کے ایک یہ مافیا میں نام دوں گا اس کو یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اسی طرح یہ غیر اعلانیہ اور غیر ضروری ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے بہت برداشت کر لیا عوام نے اب عوام کو متحد ہونا ہوگا سیاسی یا جو بھی ان کے جو بلائے تاک رکھ کر وابستگیوں کو اپنی سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھے بطور کراچی کے شہری سب کو اب متحد ہونا ہوگا سب کو نکلنا ہوگا اس مافیا کے خلاف ورنہ جو دو وقت کی روٹی ہم کھا رہے ہیں شاید ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں بہت شکریہ آپ کا عمیر سولنگی صاحب ہمار سر ٹیل فن لائن پر موجود تھے اور اپنی آواز پہنچا رہے تھے اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بھی یقیناً بل پہ دیکھیں ہوں گے ٹیکسس جو لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور اس پہ ہم ہی بتاتا ہوں شاید اس سے پہلے آپ کی نظر نہیں پڑی ہوگی لیکن جب یہ ریٹیلر ٹیکس ایڈ ہوا ہے تو اس کے بعد تو مجھ سمیت سارے ہی لوگوں نے تقریباً پڑھ لیا ہے کہ کون کون سے ٹیکسس اس پہ ہمارے بل پر لگ کے آ رہے تھے جنراب ایک تو سب سے پہلے فیول چارجز ایڈجسمنٹ لگ کے آ رہا ہوتا ہے جس پہ بہت سر لوگوں کا اعتراض ہے کہ آپ پچھلے مہینوں کا گزشتہ مہینوں کا جو ایڈجسمنٹ ہے وہ آپ نیکس مانس میں جا کے کرتے ہیں تو یہ سائنس کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک پیٹول اس وقت جو ریٹ تھا وہ اور پھر آج کے ریٹ جو ہے وہ آپ اس کو پتہ نہیں کس طرح سے ایڈجس کرتے ہیں کیا لگاتے ہیں اس کے ساتھ الیکٹری سٹی ڈیوٹی وصول کرتا ہے कی الیکٹر الیکٹری سٹی ڈیوٹی پتہ نہیں کیوں وصول کرتا ہے کس مد میں ہے کس آثورٹی میں ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جی آپ کو اگر میٹر لگانا ہے تب بھی اپنے پیسے سے لگانا ہے آپ کو اگر پی ایمٹی چاہیے کوئی پروڈجیکٹ ہے تب بھی آپ ہی پیسے دیں گے خمبے لگنے تب بھی آپ ہی پیسے دیں گے ہر چیز کے پیسے جب آپ دیں گے تو پھر کیا آپ کو کیا دے رہا ہے یہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ کیا دے رہا ہے آپ کو اور اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا ٹیکس ہمارے بل میں لگ کے آ رہا ہے اس میں انکم ٹیکس ہے نوبر ون انکم ٹیکس اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے جناب سیلز ٹیکس اور اس کے بعد پھر کیا ہے جناب سیلز ٹیکس ریٹیلرز جس کے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ لگ کے آتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے جناب ایکسٹر ٹیکس ایکسٹر ٹیکس اور اس کے بعد مزید کیا ہے جناب مزید ٹیکس پھر ایک اور ٹیکس اور اس کے بعد ہے ٹی وی لائسنس کی فی جس کے بارے میں بہت سار لوگ آج بھی اتراز کرتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم اتجاز کر لیتے اور اس وقت باہر نکل لیتے تو شاید یہ والی نوبت جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں آتی اور حسن صاحب آپ کے طرف میں آتا ہوں لیکن ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا ہے جناب ایکیو خلیل صاحب نے جو کہ سابق صدر ہیں کراچی چمبر آف کومرس انڈسٹری کے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکیریٹری ہیں بزنس مین گروپ کے اور ایک بہت معروف اور معتبر تاجر ہیں بزنس مین ہیں اسلام علیکم جناب ایکیو خلیل صاحب ہیو علیکم السلام ایکیو خلیل صاحب آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی رہتے ہیں اور پبلک ایویڈنس کے لئے بھی آپ نے خاصا کام کیا ہے تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں گے کہ یہ کئی سے متعلق جو مسئلہ آ رہا ہے ریٹیلر ٹیکس بھی لگ گیا تاجروں کے حوالے سے بھی بتا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ چھے قسم کے ٹیکس ہیں تو ایک صارف ایک ہی سرویس پہ کتنی بار ٹیکس دے گا کب سے پہلے تو جناب میں کئی اسٹی کا کئی ای کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے چھ ہزار روپے کا بل کے اندر ایڈ کر کے جو بھیجا تو سب کو توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے دی کہ انہوں نے اس کو بجلی کے بل کو پلٹ کے بھی دیکھا اور ان کو پتہ لگا کہ جناب اس میں تو انکم ٹیکس بھی ہے اس میں تو سیل ٹیکس بھی ہے اس میں تو فردر ٹیکس بھی ہے اس میں تو ایکسٹر ٹیکس بھی ہے اور خیر سے ریٹیل ٹیکس بھی ہے اور آج ان کو یہ بات پتہ چلی کہ ہم تو اتنا سا ٹیکس دے رہے ہیں میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہم اس ان ٹیکسوں کو یہ کوئی جولائی کے بل سے نہیں ہم عرصہ دراز سے دے رہے ہیں لیکن کیونکہ اس کے اوپر کسی کی نہ نگاہ گئی نہ کسی نے اس کو ہائلائٹ کیا میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے یہ بات بتا دوں کہ جتنا غصہ جتنی چیزیں جو کئی پہ آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں مجالت بھی ہو رہی ہیں شٹر ڈاؤن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کئی کا پہلے رول سمجھ لیں کئی جو ہے وہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا کے ماتحت ہے جو بھی اس کا ٹیریف ہے جو بھی وہ ٹیکس آئیت کرتا ہے سوائے اس کے کہ جو اس میں ٹی وی کا اور یہ بھی جو حال میں ریٹیل ٹیکس کا جو فائننس بل میں آیا ہے اس کو جو انہوں نے ایٹ کیا ہے وہ انہوں نے ایس کلیکٹنگ اتھارٹی کیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے جو مسائل ہیں اس پر ہم عمومی طور پھاموش ہیں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ابھی حال ہی میں ایک اعلان آیا تھا گورنمنٹ کا اور وقتباروں میں بھی چھپا اور میڈیا میں بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ مارچ سے مائی یعنی دوہزار بائیس میں جو فرنس آئل کی قیمت ہے جو اس میں رد و بدل ہوا اس میں کوئی تھارٹی ایٹ یا فارٹی پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم کو اجازت دیں کہ جناب ہم یہ اضافہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں اور نیپرا نے اس کو یعنی ایک ایک ہیرنگ کروپ دیا اس کو ہیرنگ میں حالی ہم آپ کے کچھ بھی نہیں دیتے کسی کو اور انہوں نے نو روپے بیالیس پیسے کی اجازت بھی دے دی آپ کو معلوم ہوگا اور حالی ہرنگی ہوگی کہ اس سے انیس ارب روپے کا جو یعنی سارفین ہیں کے ہی کے ان پر بوچ پڑا انیس ارب اور ہم نے کوئی اتجاج نہیں کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں مہنگائی ہو رہی ہے نو دس روپے بڑھ گئے یا ہمارے تو بلیتنے کا نہیں آتا ہم دو چالیس یونٹ خرچ کرتے ہیں اور اسی قسم کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو جس کے خلاف کراچی چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری بڑا صدرات سے جدو جہد کر رہی ہے ہم نہ صرف ان کی سماعتوں میں جاتے ہیں ہم اسلام آباد جاتے ہیں ہم کراچی جاتے ہیں ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ہماری جدو جہد جو ہے وہ بہت طویل ہے دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس پہ توجہ دینے کی سب کو ضرورت ہے کہ فائلر اور نان فائلر کے نام پر کئی نے جو بھی کام کیے ہوئے ہیں ٹیکسی کلیکشن جو ریفنڈ نہیں ہوتی یا جو لوگ کلیم نہیں کرتے یا جو لوگ واپس نہیں ہوتے اس کا ڈیٹا آج تک پروائیڈ نہیں کیا گیا ابھی بھی جو ایس بی آر نے یہ جو نوٹس چلایا ہے چھ ہزار روپے کا حالانکہ یہ تین ہزار روپے ہے فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے چھ ہزار ہیں لیکن انہوں نے تمام کمرشل جیتے بھی بلز ہیں ان کو بلا تخصیص چھ ہزار روپے دیئے اس کی دو وجوہات تھیں ایک تو یہ کہ اگر ان کے پاس چھ ہزار روپے کے حساب سے یہ رقم آ جاتی تو ان کے خزانے میں پہنچ جاتی اس کو یہ بینک میں رکھاتے ہیں وہاں سے اس کی منافع کماتے اور پھر اگر بعد میں گورنمنٹ ان کو یہ کہتی کہ جی یہ تین ہزار روپے جن فائلر کے نام ہیں ان کو واپس کر دو تو اس وقت تک ان کو ایک خاصی رقم جو ہے وہ نفع میں بینکوں سے انٹرسٹ کی صورت میں مل چکی ہوتی دوسری بات جو بڑی اس میں اہم ہے جس کو ہم کراچی چمبر آف کومرس اینڈسٹی کیے توسط سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جون کا بل ہے اور جون کے بل میں آپ نے جولائی میں چھہزار روپے لگا دی وہ ویسے یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا قانون ہے صرف کراچی کے ٹیکسز پہلے ہی ماشاءاللہ اتنا ہم ٹیکس دے رہے ہیں ستر پرسنٹ اور پچپن نائنٹی سکس پرسنٹ ہم دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بجلی کے ان بلوں میں بھی مزید آپ اس طریقے سے کیونکہ یہ جب جب لگا آپ کو آپ کے ناظرین کو تو آپ نے بتا دیا ہوگئے مجھ سے پہلے یہ جو پوائنٹ آف سیل تھا جو مشینے لگیں تھیں وزاروں میں ریٹیلر نے اتراز کیا تھا کہ بھائی یہ ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے محدود وسائل کی بنیاد پر تو آپ کو ایک فکس ٹیکس انٹروڈیوز کر دیں جو بجلی کے بلوں کے ذریعے آ جائے لیکن وہ ٹیکس کتنا ہو اس کا طریقہ کار کیا ہو ماہ نہ ہو سالہ نہ ہو اور لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ پانس سو سے ہزار روپے کے درمیان کوئی چیز آ جائے گی ہم آسانی سے دے دیں گے لیکن انہوں نے پہلے بھی اگر آپ بل دیکھیں تو اس میں ایک ریٹیلر ٹیکس پہلے سے بھی موجود ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کنفیوجن ہے کہ ہی کوئی ذمہ داری لینے سے پہلے یا تو حکومت بات کرتی یا ایس بی آر بات کرتی یا یہ بات کرتے یہ ملٹیپل ٹیکسز جو ہیں اب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دو تین باتیں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں آج یہ موضوع پر بات کرنے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں کیای جو ہے کراچی کی تین کروڑ کی عبادی کی واحد تقسیم کار کمپنی ہے اور کیای نے جو شادی کی ہے نا یہ میں آپ سے ذرا دوسرے معنیوں میں لفظ کر رہا ہوں اس نے تمام بہاثر افراد سے شادی کے جتنے رشتہ دار ہیں نا اس کی شادی کے نتیجے میں پولٹیکل پارٹیوں اس کے رشتے میں آگئی ہیں اس میں یعنی ایسے ایسے افسران اس کی رشتہ داری میں آگئے ہیں جو سب ذمہ دار ہیں کوئی اسیمبلی میں بیٹھا ہے کوئی منسٹری میں بیٹھا ہے کوئی کئی بیٹھا ہے کوئی کئی بیٹھا ہے وہ اس کو پوری طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں اس لیے یہ پاکستان کی جو واحد کمپنی ہے بیٹھلی کی کمپنی ہے یوٹیلیٹی کی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہے آپ کو دبائے جس طرح وہ چاہے آپ کے ساتھ سلوک کرے کیونکہ آپ کے پاس جب مخالف کوئی نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا ایک اکھلیٹ صاحب ہمارسٹر ٹیلفون لائن پر موجود تھے اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لائیو کال کیلئے اگر آپ شو میں شریک ہونا چاہیں تو جو ہمارا سکرین پر پیٹی سیل کا نمبر نظر آ رہے آپ کو آپ اس پر کال کریں گے تو آپ پروگرام میں شامل ہو پائیں گے موبائل نمبر پر پلیس کال نہ کریں اور ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد